سچ کہہ رہی ہو ہم میں نے تو کہا تھا میں ان کو اچھی طرح سے جانتی لیکن بعض لوگوں کو برا لگا مجھے ابھی تک یقین نہیں آرہا ہے کیونکہ حد سے زیادہ بے وقوف ہو تم لیکن وہ حادثہ وہ ماجرہ سب غلط تھے اس لڑکے کا ڈراما تھا کہ سب کو اللہ بنائے لیکن پھر بھی اچھا ہے کہ تم جلدی سمجھ گئیں لیلا اب اسے چھوڑ دو جب غلط لوگ تمہیں زندگی سے نکل جائیں گے تو سارے غلط اتفاقات بھی ختم ہو جائیں گے کاش کہ اتنی آسانی سے ہو سکتا جو تم کہہ رہی ہو کوئی شہ میرے دل کی گہرائی میں خلش پیدا کر رہی ہے نہیں جی ہماری دوست نے ابھی تک نہیں سمجھا کہ اس شخص نے کس طرح سے اس کے سب کھیل کھیل میرے ابو ایسے موقع پر کہتے ہیں کہ ہر اس غلط کہانی تھی جو تم کو اپنی زندگی میں ملی ہے باہر نکلا مجھے عجیب سے احساس ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کر رہی ہوں میں تو فس کر رہ گئی ہوں مجھے پتا ہے بہت سخت ہے انسان کو ایسا لگتا ہے کہ تب کچھ خاتم ہو گیا ہے مجھے بالکل یقین نہیں آرہا ہے میں نے کس طرح کسی کو آ کر مجھے برباد کرنی دیا البتہ اس کا خصور نہیں ہے اس سے نہ کوئی وعدہ کیا تھا نہ کوئی بات کی تھی مجھ احمق کا اپنا خصور ہے مجھے اس کی عاشق نہیں بننا چاہیے تھا تم اس کا سائیڈ لے رہی ہو لیلا تمہیں پتا ہے عاطفہ اب بھی میرا دل چاہتا ہے یقین کرلوں کہ یہ تمام واقعات خواب ہیں میں جاگوں گی تو دیکھوں گی یہ اب بھی وہی شخص ہے جس کو میں جانتی کی دیکھو لیلا تم اپنے آپ سے جھوٹ بولنا پسند کرتی ہو اور کسی ایسے شخص کی تلاش میں رہتی ہو کہ جو تمہارے جھوٹی باتوں پکا حصہ بن جائے مجھے پتا ہے کہ بہت سخت ہے لیکن یقین کرنا مشکل ہے عاطفہ اگر سمجھنا ہوتا نا تو آپ تک سمجھ چکی ہوتی میں خود کو اس طرح کی مصیبت میں نا مبتلائی نہ ہونے دیتی میں ایسے سبق سکھا دیتی سرزدنش کرنا آسان ہے میں بھی نہیں سوچی تھی کہ ایسے دن دیکھنے پڑیں گے لیکن میرے لئے ثابت ہو گیا کہ میں غلطی پر تھی لیلا لیلا میس شریفی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہو کہیں اور چل سکتے ہیں یہی پر کہو لیکن یہاں میں چاہتی ہوں اسی ہال کے بیچ میں کہو آپ نے جو دیکھا ہے ویسا نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں اب اہمیت نہیں رکھتا ساتھی سچ کہتے ہیں میں جذباتی ہو گئی تھی غلطی کی دوبارہ غلطی کر رہی ہے میں جو دیکھتی ہوں اس پر یقین کرتی ہوں کیا دیکھا ہے آپ نے جو کچھ ضروری تھا اب تک تم نے کتنے لوگوں کے ساتھ ایسے کام کیے ہیں کتنے لوگوں کے ساتھ ایسے ڈرامے کیوں اور ایسی ادائیں اور رکتیں کیوں اور ان کے دلوں کو لبھایا ہے ان خاتون کا کوئی تعلق مجھ سے نہیں ہے تو پھر کون تھی تمہاری بہن تھی تمہاری سٹوڈنٹ تھی نہیں یہی نہیں اتنا راستہ چل کر آئے ہو یہاں تاکہ صرف کہو کہ نہیں دیکھئے میں تمہیں پتا ہے بوزدل مرد کون ہے وہ ہے جو کسی کے اندر پیار کے جذبے کو اجاگر کرے اس بات کے بغیر کہ وہ اسے پسند کرتا ہو ایسا نہیں تھا تم نے سوچا ہے کہ میں ایسی لڑکیوں میں سے ہوں کہ جس کو بھی دیکھوں میرے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں میرا دل نرزنے لگتا ہے میں نے تم پر یقین کیا تھا میں سوچی تھی تم دوسرے مردوں سے مختلف ہو تم نے کیوں مجھ سے نہیں کہا کہ کسی اور کو پسند کرتے ہو اگر مجھ سے کہہ دیتے تو میں خود چلی جاتی میں بالکل کسی کو پسند نہیں کرتا ہوں مطلب یہ کہ مقصد بیان نہیں کر سکتا دیکھیں وہ میں اپنا دیکھیں وہ خاتون آپ خود جا کر پوچھ لیں میری واحد گواہ ہے میری امی کے آفیس کا ایڈریس ہے وہ سب کچھ جانتی ہیں صرف میری امی کو یونیویسٹی اور تھانے وغیرہ کے واقعات کا علم نہیں ہے لیکن جو بھی چاہتی ہیں جا کر ان سے آپ پوچھ سکتی اچھا کس لیے تم کس لیے آئے ہو کیوں مجھے جا کر پوچھنا چاہیے بلکل کس وجہ سے تمہارے لیے یہ اہمیہ ترکتا ہے کہ میں تمہارے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں میں نہیں جا دے کیا وضاحت کرو نا بول کیوں نہیں رہے ہو میں اپنا ٹائمز آیا کر رہی ہوں نہیں تو پھر کیا تمہارے ایڈگیت سب کچھ کیوں پیچیدہ ہے تمہارا دل مجھ میں نہیں ہے کیوں ایسے موکوں پر نرویس ہو جاتے ہو کیوں کچھ کہتے نہیں ہو میں چاہتے ہوں تم کچھ کہو کہو موسیقی موسیقی نہیں کوئی حج نہیں ہے ان کو اندر آنے دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم محب کیجئے گا تہرانی صاحب تشریف رکھتے ہیں موسیقی اسلام علیکم جوادی صاحب جوادی صاحب میں احرانی ہوں آئیے تشریف رکھتے ہیں چاہے ہمارے ٹھیک ہے آئیے میرا بیٹا ہے حامید اسلام علیکم معاف کیجئے گا مالیکم سلام بیٹھیں خدا کا شکر ہے اگر خدا نے یہی ایک نعمت ہی مجد دی ہوتی تو کافی تھا کہ عمر کے آخر تک اس کا شکر ادا کروں آپ کیسی ہیں جی شکریہ ماریم صاحب نے کہا کہ یہ مجھ سے کام ہے فرمائیے حاضر خدمت ہو در حاصل دیکھو میری بیٹی وہ ساری باتیں جو یہاں کی جائیں گی سربم اور ہمارے درمیانی رہیں گی میں اور دوسرے ساتھی یہاں پر ہیں تاکہ جو بھی کہاں ہم سے بن پاتا ہے تمہاری انجام دے لہٰذا بے فکر ہو کر جو بھی تمہارا دل چاہے مجھے بتاؤ کیا کچھ کہنا نہیں چاہوگی میرا نام لیلا ہے لیلا شریفی سٹوڈنٹ ہوں میٹس پڑھتی ہوں اسی یونیورسٹی میں جس میں آپ کا بیٹا پڑھتا ہے میرا حامد جی کچھ ہوا ہے میرے حامل کا کچھ ہوا ہے نہیں داراصل مجھے کچھ ہو گیا ہے میں نے سوچا کہ کہو بھی میں پاگل ہو رہی ہوں میں مطلب یہ ہے کہ کچھ عرصے سے میرے خدا مجھے نہیں پتا آپ کیا سوچیں گی میں آئی تھی آپ سے صرف ایک سوال پوچھنے لیکن میرے خیال میں بہتر ابتداحی سے آپ کے لئے بیان کر دوں دیکھیں آپ اس طریقے سے دلالوں کو ختم کر سکتے ہیں اور اس کے بجائے اپنی خریداری کی مقدار کو بڑھا سکتے ہیں اس ریایت کے ساتھ دلالی کے ختم ہونے کے ساتھ اور باقی اضافی اخراجات کو ختم کرنے کے ساتھ آپ کی خریداری کی طاقت میں اضافہ ہوگا 50-50 کا ایک معاملہ ہے اور صورت میں ہتمی قیمت کتنی ہو جائے گی دیکھیں وہ تو پھر مارکٹ کی طلب اور خریداری کے مقدار پر ہے میں آپ کو ایک بہتر تجویز دینا چاہتا ہوں اس ایگریمنٹ سے ہٹ کر آپ اپنے شہر میں ہماری ایک برانچ کھول سکتے ہیں اگر آپ چاہیں برانچ جی ہاں بالکل لیکن بہرحال ہماری شرائط پر آپ کو کام کرنا ہو یہ تو زبردست ہے تو پھر پری ایگریمنٹ پر دسخط کر لیں گے ضرور انشاءاللہ یہ لیجے شکریہ ماریم صاحبہ اگر اس ادارے میں ہے تو کہیں ایک منٹ کے لیے میری کمرے میں آئے شکریہ مجھے پتا ہے آپ کو ان میں سے کسی ایک کا بیل نہیں تھا لیکن تشریف لائن جی میڈم دیکھو ایک زہمت تمہیں دینا چاہتی ہوں والیکم اگر ہو پائے تو ایک زہمت کرو اور جاؤ گودام میں موجود تمام قالینوں کو گل لو جی ٹھیک ہے مشکور ہوں یہی تھی یہ سوسن صاحبہ ہیں اپنے گھر کی سر پرست ہیں یہاں آئیے تاکہ ہم مدد کریں اس کی اور اس کے بچے کے حالہ صدھر جائیں میں سمجھتی ہوں کہ آپ اور اس وقت میں تمہارے بارے میں کوئی سوچ اور فیصل نہیں کر سکتی اور ابھی میں نے ساتھیوں کو بھی بلایا ہے کیونکہ میرا دل نہیں چاہتا ہے کہ کوئی بھی غلط سوچ میرے بیٹی کے بارے میں رہے مجھے بھی یقین نہیں آرہا تھا مجھے کچھ اور کامرے امٹانے ہیں اگر کوئی بات نہیں رہی تو نہیں صرف ٹھیک ہے خدا حافظ تو اب ایسا کیا ہو گیا ہے بے گم سیف اس لیے مجھے کار کھانے سے یہاں کھیچ لائی ہو کیا ہوا ہے تو میں مجھے نہیں بتانا چاہیے مجھے نہیں بتانا چاہیے کہ حامد کس مصریبت سے دوچڑوا ہے تم کو مجھے نہیں بتانا چاہیے کہ اس کا ہاتھ کیوں ٹوڑیا ہے تم کو مجھے نہیں بتانا چاہیے کہ وہ کس لیے انویسٹی سے نکالیا ہے میں خود صحیح اور مطمئن طور پر نہیں جانتا تک کیا ہوا ہے اگر مجھے دو باتوں کا علم تھا تو چار باتوں کا علم نہیں تھا اور پھر یہ کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ بیجا شو شرابہ کرو بیجا شو شرابہ کا کیا مطلب ہے اگر کوئی اور مسئلہ پیش آتا تو کیا ہوتا اگر خدا نہ خواستہ میرے موں میں خواب میرے موں میں خواب وہ چوٹ میرے حامد کے سر پر لگ جاتے تو کیا ہوتا کون اس یونسٹی میں اس بے عزتی کا ذمہ دار ہے وہ لوگ چڑھ دارے میرے بچے پر جس مصیبت میں ان کا دل چاہا انہوں نے اس کو مبتلا کیا اس کو قربانی بنا دیا اس کو سیتایا پھر تم یہاں بیٹھ کر کہتے ہو کونسی بے عزتی ہوئے ہم تمہارے بیٹے نے اپنے کام کے ذریعے اپنے لیے بھی اور اپنے خاندان کے لیے عزت خریدی ہے یہ باتیں اپنے وقت پر چھی تھی نہ کیا بھی یہ ساری باتیں در کنار یہ لڑکی کون ہے میرے حامد کے پیچھے وہ کیوں پڑی ہوئی ہے کس لیے حامد کے ارگرد چکر لگاتی رہتی ہے میری آنکھوں میں گھورتی ہوئی کہتی ہے اوزن حامد کے ساتھ وہ عورت کون تھی میں چاہتا تھا مناسب موقع پر اس باریں بات کروں مناسب موقع پر مناسب موقع کب ہے جب مجھے اتمنان حاصل ہو جاتا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ اب مجھے اتمنان حاصل ہو گیا ہے سب کچھ ختم ہو گیا ہے وہ لڑکی حامد کو دل دے بیٹھی ہے اس لڑکی کی یہ جو رعیت اس کا کیا تعلق ہے ہمارے ہم اس سے مجھے معلوم ہے کہ کیا کرنا چاہیے حامد بھی دل دے بیٹھا ہے کیا آو بیٹھو ممکن نہیں ہے اگر ممکن نہیں ہے تو پھر کیوں حامد نے تمہارا ایٹس دیا اس لڑکی کو بیغم حامد ذہین بھی ہے اور شرم و حیاء بھی رکھتا ہے شرمیلا بھی ہے اس نے چاہا اس طرح تمہیں اطلاع دے اب آو بیٹھو ہم بات کرتے ہیں موسیقی 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 پتہ نہیں کیا کہوں ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے اتنی آسانی کے ساتھ تم خود سوچتے تھے کہ کوئی اس طرح آکت میں بہو بن جائے کوئی غیر آئے اور آ کر کہے ہمیں سیدھا سادھا لڑکا ہے وہ ان چیزوں میں نہیں تھا اس سے نہیں آتا تھا متوجہ نہیں ہے مجھے معلوم نہیں کہ کیا اتفاق پیش آیا ہے لیکن وہ گھبرہت کا شکار ہے زندگی مزاق نہیں ہے کہ کوئی اچھانا سے آئے اور کسی کے لیے مسکرانے لگے اور کانوں میں سرگوشی کرنے لگے چہ چہائے پھر ہم سوچیں کہ کوئی بات ہے ہم دونوں کو معلوم ہے کہ ہمیں نہ چہ چہانے والا شخص ہے اور نہیں سرگوشی کرنے والا اور نہیں وہ لاوالی لڑکا ہے کیا وہ لڑکا جس کی تم نے تربیت کی ہے وہ اس طرح کا ہے نہیں ہے بیگم آقل ہے اچھے اور برے اور صحیح اور غلط میں تمیز رکھتا ہے انسان غلطی کر سکتا ہے تم خود ہمیشہ کہتے رہے ہو کہ شیطان کا ہاتھ طاقتور ہے وہ اچھی طرح ہاتھ سے منظر کشی کر سکتا ہے ہاں لیکن حامید ہوشیار ہے ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا چاہیے میں کوئی فیصلہ سنا نہیں چاہتی لیکن بالکل لڑکی کی شکل سے نہیں لگتا ہے کہ وہ ہمارے جیسی ہو اب کس نے کہا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھیں جائیں گے بات کریں گے تحقیق پوچھتاش کریں گے علی ڈیر اجازت دو کے مجھ سے بات کروں شریفہ ہمارا بیٹا آج اپنی زندگی کا پہلا معاملہ کر رہا ہے وہ خوش ہے اسے ناراض نہ ہونے دینا اسلام علیکم والیکم سلام بیٹا کیسے ہو شکریہ آپ کو بتائے کہ میں نے آج کیا کام کیا ہے کیا کام کیا ہے تم نے ایک ایسا کام کیا ہے جو واقعی بہت بڑا ہے بتاؤں گا آپ کو یہ رہی مٹھائی اس کی ہاں میشہ خوش رہو اسلام علیکم نیا کونٹریکٹ لکھ رہا ہوں میں میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں کس بارے میں لیلا کے بارے میں وہ فائل دے نظرہ مجھے اسے اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا اس کی نئی کاپی میں انسٹرال کر دوں گے آپ کے لئے اببو 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 مجھے دیکھیں نا کیوں آپ اس طرح کر رہے ہیں تمہیں اس طرح سے بات کر رہے ہو جیسے نئے نہیں آئی ہو اس گھر میں نہیں میں نئے نہیں آئی ہوں صرف کچھ چیزوں کو تبدیل کرنا چاہتی ہو کس چیز کو اپنے ماضی کو وہ ماضی جو سارا مصود کے ساتھ تھا مستقبل کو میں چاہتی ہوں اس کا کنٹرول میرے اپنے ہاتھ میں ہو نہ کہ دوسروں کے انسان سوچتا ہے کہ جب اس کے اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو اسے کوئی خوف و پریشانی نہیں ہوتی لیکن جتنے بڑے ہوتے ہیں خوف و پریشانی بھی بڑھ جاتی ہے میں یقین کروں کہ آپ میرے لئے پریشان ہیں تو کیا میری تمہارے علاوہ کوئی اور اولاد بھی ہے کس چیز کی پریشانی ہے اس مستقبل کے پریشانے جس کا کنٹرول تم چاہتی ہو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہو تمہاری زندگی کی اس پریشانی اچھا میں بھی اسی بات کے در پہ ہوں کس کے ساتھ اس لڑکے کے ساتھ آپ کو یقین ہے کہ مسود کے ساتھ خوش رہوں گی آپ اس کی گارنٹی دیں گے ہاں کیسے میں کس چیز کو خوشبختی کہتی ہوں دیکھ رہے ہیں ابو چان آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ کی بیٹی کس کے ساتھ تم کیوں ہر اس چیز سے بھاگ رہی ہو جو تمہیں چاہتی ہے جبکہ تم لوگوں کے لئے اپنی جانے چھوار کر رہی ہو جو نہ تمہیں جانتے ہیں اور نہ ہی تم ان کو جانتے ہیں انسان کے لئے اگر کوئی چیز اہمیت رکھتی ہو تو اسے انجام دیتا ہے حتی قسمت اس کا ساتھ نہ دے تب بھی تمہارے پاس کوئی چانس نہیں ہے جی نہیں ہے لیلہ میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں چانتی ہوں میں پیسے اور گاڑی کی چابی لینے نہیں آئی تھی صرف چاہتی تھی کہ دیکھوں کوئی میرا حمدم ہے اکیلی تو نہیں ہوں موسیقی 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 ہاں یوں ہی گزرتے ہوئے میں نے ان کے گھر کے علاقے اور والد کے کام کی جنگہ کے بعض لوگوں سے پوچھتاش کی مجھے پتہ نہیں کہ آپ کو کیا نتیجہ حاصل ہوا لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ ہم جیسے نہیں ہیں کیسے خود لڑکی کے بارے میں نے اسٹی میں پوچھتاش کی ان شرارتی اور ہنگامہ کرنے والی لڑکیوں میں وہ شامل ہیں کوئی مومن راسق العقیدہ اور سوبر لڑکی نہیں ہے ہمیں کیا پتا کہ لوگوں کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے بہرحال یہ وہ باتیں ہیں جو اس کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے ظاہر ہے نماز روزہ کی پابند بھی نہیں ہے اچھا ابو جان اس کے والد کا پیشہ بھی تو معلوم ہے نا منی چینجر ہے ابو جان منی چینجر بھی مختلف طرح کی ہوتے ہیں ہیرا پھیری ذرا سے حساب کتاب یہاں وہاں ہو جائے اور پھر حلال و حرام کا قضرہ بھی خیال نہیں رکھتے ہمیں علم نہیں ہے میرے بیٹے میں کیا کہوں بہرحال جو کچھ مجھے معلوم ہوا ان کی شکل سے نہیں لگتا کہ وہ خمس و زکاة اور مالی حساب کتاب رکھنے والے اچھے لوگ ہوں گے ہمیں ظاہر کو دیکھنے کا حقہ محسنویاں اور پھر یہ کہ صاف بات ہے انسان بھی آپس میں فرق رکھتے ہیں یہ وجہ نہیں بنتی کہ جیسے ہمیں دوسرے بھی ویسے ہی ہوں جی ہاں آپ کی بات صحیح ابو جان اس موضوع کو بھی کیوں کہ آپ نے حکم دیا تھا میں نے آگے بڑھایا تھا ورنہ میں نے آپ سے ہی سکھایا کہ صرف اپنے گھر اور زندگی سے ہی کام دھام رکھیں تمہارا شکریہ تم نے زحمت کی دیکھو کیسے کہوں دیکھو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے سے الگ ہیں ہمارا میزاج اپس پر نہیں ملتا ہے لیکن ہم ان کے بارے فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں جی ابو بہرحال میں نے یونسٹری میں جو کچھ باتیں سنی ہیں اس کو بتانا میرا فرض ہے اس لئے کہ حامد بھی میرے بھائی جیسا ہے کیا فرق پڑتا ہے احمد اس بات کی ہے کہ وہ اپنی عمد مقابل کو پہچانے آنگ بند کر کے فیصلہ نہ کرے اچھا اجازت دیجئے کچھ ہوا ہے سمدھی صاحب کا فون آیا تھا اچھا تو بازار میں مندی ہے بہترین موقع خریدنے کا تو کیوں میں نے سنیا کہ ایک دو دن میں قیمتیں بڑھ جائیں گی میری بات سنو لگتا ہے تم ایک فل فلیش ہولڈر ہو بھائی کس لئے روک رکھا ہے معقول آدمی ہو اچھا انتظار کر رہا ہوں مجھے اتلاع دینا جی فرمائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں تیرانی ہوں علی تیرانی فرمائیے میں کیا کر سکتا ہوں حامد تیرانی کا والد میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا کس بارے میں آپ کی بیٹی لیلہ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں یونٹ کے انتخاب کی محلت کل تک کی ہے اگر سبجیک چینج بھی کرنا ہو تو پچیش تک وقت ہے بس ابھی تو سب کچھ کھٹائی میں پڑ چکا ہے اور ہاں کلاسیں کب سے شروع ہو رہی ہیں یار زرہ پسینہ تو خوشکونے دو پھر خدا کرے ڈاکٹر احمدی کی کلاسے بھی ہو میں دو کس شروع میں لیلہ یا شاید تمہیں کچھ لوگوں کی یاد آرہی تھی میں لائی بریڈی جا رہا ہوں سلام علیکم علیکم السلام السلام علیکم کچھ ہوا ہے کیا نہیں کیوں آپ یہاں ہاں اس سمیسٹر میں انہوں نے مجھے اجازت دیئے کہ دوبارہ جوائن کروں سچ کہہ رہے ہو جی لگتا ہے بھئی امتحان سے محروم کرنا کافی تھا البتہ بہرال ایک سمیسٹر پیچھے رہے گیا ہوں لیکن بہرال ان کی نظر میں یہی اتن بھی کافی تھی نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میرا مقصد یہ نہیں تھا میں چاہتا تھا کہ تم نہیں چانتے کہ میں کتنی خوش ہوں کہ تم واپس آگئے ہو آپ کی ذرہ نوازی مجھے یقین نہیں آرہا کہ یہاں ہوں یہ وقت میرے لئے بہت کٹھن گزرا میں پاگل ہو رہی تھی جیسے بہت عرصے سے میں تمہیں جانتی تھی پھر تم اچانک چلے گئے اور میں آپ نے سبجیکٹس کا انتخاب کر لیا ابھی تک نہیں میں ابھی تم سے کوئی کم نہیں ہوں میں تمام سبجیکٹس میں فیل ہو گئی ہوں لیکن اس کی خوبی ہے کہ ہم سارے سبجیکٹس ایک ساتھ پڑھ سکیں گے ایک ہی کلاس میں جی آؤ چلو چلتے ہیں سبجیکٹس کا انتخاب کرنے کے لئے دراصل ابھی میرے دفتری کام ختم نہیں ہوا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جانا ہوگا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے میں انتظار کروں گی نہیں پتا نہیں کتنا ٹائم لگے پتا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اجازت دے حامد صاحب کچھ نہیں صرف چاہتی تھی کہ آپ کو بکارو بہرحال یہ باتیں مجھے آپ کو بتانی چاہیے تھی کوئی بھی مجھ سے بہتر میری بیٹی کو نہیں جانتا اب وہ بہت ہی زیادہ جذباتی ہو گئی ہے ہم منی چینجر لوگ جب اس قسم کے صورتحال پر پھنچ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ایف یو ٹی یعنی شک میں مبتلا ہونا جی شک میں مبتلا ہونا البتہ میرا کام بھی آپ کے کاروبار سے زیادہ مختلف نہیں ہے میں بھی اسی بازار میں پلا بڑھا ہوں لیکن بہرحال یہ فرق رکھتا ہے ہم معاملہ تو نہیں کرنا چاہتے ہیں چیک اور پیسے اور ذرہ بوادلہ کی بات بھی نہیں ہے جو ہم چاہیں تو والا کریں دونوں جوانوں کی زندگی کی بات ہے میں نے اپنی بات آپ کو بتا دی گھر والے بھی راضی نہیں ہے البتہ گھر والوں کی رائے پہلی شرط ہے لیکن آپ کی بیٹی کچھ اور رائے رکھتی ہے تو کیا آپ نے اس سے بات کی ہے ہم بھی آپ کی طرح ہیران ہو گئے لیکن کیا کیا جا سکتا ہے کہانی دل کی کہانی ہے تو آپ بھی دل کی بات کرتے ہیں تمام باتیں دلی کی باتیں ہیں اس نے چچرزاد بھائی کے بارے میں بھی آپ کو کچھ بتایا شاید ضروری نہیں تھا جو اس نے نہیں بتایا اب میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں اب میں کیا بتاؤں ہمارا یہی ایک بیٹا ہے بلکل آپ کی طرح جو اپنی بیٹی کے لئے فکر مند ہیں ہم بھی اپنے بیٹے کے لئے فکر مند ہیں میری خواہش یہ ہے کہ اجازت دیجئے ہم گھر والوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ضروری باتوں کے سسنے میں کیا کہوں میں گھر والوں سے بات کرتا ہوں بعد میں آپ سے رابطہ کرتا ہوں خدا حافظ جناب خدا حافظ سلام علیکم بھائی جانب یہ کون تھے چلیں اندر بتاتا ہوں سلام علیکم جا 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 علیکم اسلام بیٹا بیٹو 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 میں نے اس کے والی سے بات کی ہے شاید یہ میری خواہش نہ ہوں شاید یہ آخری لڑکی ہو جو میں تیار ہوں جاؤں تمہیں لئے رشتہ مانگنے جاؤں لیکن کوئی احمد نہیں رکھتا ہے اگر پہلی لڑکی بھی ہوتی تو ہماری اپنی خواہشیں میں رکھتی ہے کہ تم چاہتے ہو اب جب تم چاہتے ہو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے میں نے آمی اور آپ کے سپورٹ کیا ہے جو بھی آپ مناسب سمجھیں اب تو تم خود اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اچھے برے کی پہچان رکھ سکو غلط صحیح اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ جو کام جو انتخاب کرتے ہو اس کی شناکت کر سکو نہیں اگر کوئی مسئلہ ہے آپ کو تو میں نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہاری ماں بھی راضی ہے لیکن اگر کچھ چیمی گوئیاں جو خواتین خواتین بعض اوقات کچھ چیزیں محسوس کرتی ہیں جن کو ہم مرد نہیں سمجھتے ہیں اس وقت اگر وہ یہاں ہوتی یہ باتیں جو میں تم کو بتا رہا ہوں نہ بتاتا یہ باتیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر کل کو تم نے کوئی چیز دیکھی سنی کوئی مسئلہ پیش آئے تو پریشان نہ ہو ایسے موقع پر اس حد تک لوگوں کا ذوق اور شوق زیادہ ہوتا ہے کہ ایک معمولی سی بات بدمذگی کا باعث بن جاتی ہے لیکن ہم ہر لحاظ سے تمہارے عابی ہیں صرف یہ یاد رکھنا کہ اگر کوئی بھی مسئلہ تمہیں زندگی میں پیش آئے بچائے گا تو کوئی تمہیں نہیں بچائے گا کوئی چاہے بھی تو نہیں بچا سکتا صرف تم خود بچا سکتے سو فیصد زندگی کی ذمہ داری تمہارے اپنے اوپر ہے لہٰذا اس کو چلانے میں تمہیں کامیاب ہونا ہوگا اپنی ماں کو اپنی بیوی کو اپنے آپ کو اپنے خاندان کو سب کو کامیاب بنانا ہوگا جی میں نے کہا جو تم کہو گے میں نے کہا ہر لیاس سے میں تمہارے ساتھ ہوں یہ تمہارا وہ حق ہے جو باپ کی حیثت سے میرے اوپر آئد ہوتا ہے خدا اور رسول اور شریعت اور قرآن بھی یہی کہتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں وہ بقیاباتیں آپس کی باتیں ہیں پرسنل چیزیں ہیں میلی دو شرطیں ہیں میلی پہلی شرط یہ ہے کہ اگر سب معاملے ٹھیک انجام پا گئے تو اسی گھر میں آ کر رہنا ہوگا نہ میں اور نہ تمہاری ماں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تم قرآہدار بن کر رہو گھر بھی تمہیں ہم لے کر نہیں دیں گے کیونکہ نہ میں اور نہ ہی میرے والد ایسے ہی گھر بار کے مالک بنے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو تیہ ہوئی ہیں اور دوسری شرط یہ ہے کہ جائز کا سوان نہ ہو جس چیز کی تم لوگوں وہ ضرورت ہو ہم خود لیں گے اس کی وجہ بھی مت پوچھو یہ باتیں جو آپ نے کہیں یہ کوئی بری بات تو ہے نہیں میں تو خود آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں نہیں مسئلہ تم نہیں ہو وہ بھی ہے لہذا یہ ساری باتیں اس کو بتا دو اگر وہ تمہیں چاہتی ہوگی تو مان جائے گی یا تم اسے چاہتے ہو تو اسے منا لوگے بسیے 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 ایک اور چیز ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور وہ یہ ہے کہ ایڈومینیم کا ترزیہ کرنا ضروری ہے اور اس کا سادہ ترین ترزیہ کرنے کا جو طریقہ ہے میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں وہ یہ ہے کہ انٹیگرل میں اے اور این کا مشاہدہ کرنا ضروری ہے لیکن بعض جگہوں پر اس کا سادہ ترزیہ نہیں کر سکتے ہم مثال کے طور پر میں آپ کی خدمات میں آرز کرتا چلوں کہ شریفی صاحبہ جی سر اگر ذرا بلیک بورڈ پر بھی توجہ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے جی مثال کے طور پر بلیک بورڈ پر میں آپ کے لئے وضاحت کروں تاکہ شریفی صاحبہ کا بھی دھیان رہے دیکھو ایک بار اے اور ان کا حساب کر لیتے ہیں ہم لوگ ایک بار بھی ان کا کونسا بڑا ہے اے ان دیکھو زبان کیسے چلنے لگی ہے ان کی ہاں تو کیا واقعی تمہیں سب کچھ سمجھ آ گیا ہے اچھا میرے لئے بھی وضاحت کرو ساتھیوں آپ چلتے ہیں کھانا کھانے آپ یہاں کیوں کھڑیں ہیں میرے خیال میں آپ کے دوست آپ کا انتظار کریں موجن سے کوئی کام نہیں کچھ ہو گیا ہے کیا جب تم پر ہستے ہیں تو مجھے غصہ آ جاتا ہے وہ تم پر ہستے ہیں کیونکہ تم مختلف ہو میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری خاطر کسی کے ساتھ ہماری خاطر نہیں ہے میری اپنی خاطر ہے فرحال اجازتیں تو کیا کھانا کھانے نہیں چلو گے کیوں نہیں تو پھر ساتھ چلتے ہیں اور راستے میں آپس میں باتیں بھی کریں گے دیکھیں میری ترجیح ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ دکھائیں نہ دے معاف کیجے گا کیوں سر کی باتوں کی وجہ سے نہیں تو پھر کیا ہاں سمجھ گئی تم نہیں چاہتے کہ سوچیں نہیں 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 بالکل ایسی بات نہیں میرے لئے اہم نہیں ہے کہ دوسرے لوگ کیا سوچتے ہیں میں بالکل اس طرح سے زندگی نہیں گزارتا مجھے لوگوں کے قبول یا قبول نہ کرنے سے کوئی کام نہیں ہے جو سمجھتا ہوں صحیح ہے وہ کرتا ہوں کیا مطلب دیکھیں میس شریفی میرے کچھ حقائد ہیں اگر وہ لوگ ہستے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں مختلف ہوں صرف میرے نظریات کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے محرم نہیں ہیں مجھے بتائیں کہ آپ نے میری خاطر اپنے دوستوں سے دوری اختیار کیا ہے مجھے بتائیں کہ آپ تانے سن رہی ہیں لیکن ان حالات میں چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان رابطہ نہ رہیں ہم دونوں خیال رکھیں تاکہ دیکھیں خدا کو کیا منظور ہے سوری اجازتیں نمی روسائیں اسلام علیکم والیکم سلام ٹھیک ہو آؤ گاڑی میں بیٹھو مجھے تم سے کام ہے آپ کیوں یہ باتیں مجھے بتا رہی ہیں اس لئے کہ تمہیں جاننا چاہیے مجھے یقین ہے کہ حامید نے یہ باتیں تمہیں نہیں بتائی ہیں اس زندگی کی وہ مشکلات ہیں تم جیسے فرد کے لئے جو میرا حامید کے ساتھ اہنا چاہتا ہے یہ تو شروعات ہیں چاہتی ہو شروع کرو میں اس راستے پر کافی عرصے سے چل رہی ہوں تو پھر زندگی کے مشکلات تمہارے لئے غلط بھی ہو سکتی ہیں اور سخت بھی مجھے پتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے لئے مجھے جیسے فرد کی توقع نہیں رکھتی تھی میں بھی حامید جیسے شخص کی اپنے لئے توقع نہیں رکھتی تھی اور اسی وجہ سے محسن آئی تھی آپ کے پاس کھل کر اور صحیح طور پر ہر وہ بات آپ کو بتانے جو معلوم نہیں تھی اس لئے کہ میں نے سوچا آپ میری مدد کر سکتی ہیں تم کتنا میرا حامید کو جانتی ہو بہت اپنے اور اپنے خاندان سے زیادہ میں حامید کی خاطر ہر کام کرنے کے لئے تیار ہوں صرف کافی ہے کہ آپ مجھے سکھائیں مجھ سے کہیں کہ کس طرح رہوں کس طرح نہ رہوں کیا صحیح ہے کیا غلط کیا کروں اور کیا نہ کروں میں حامید کی خاطر ہر کام کرنے کو تیار ہوں ہر کام میرا حامید ان تمام لوگوں سے جو تم نے دیکھے ہیں مختلف ہے مجھے پتا ہے اسی وجہ سے میں محسوس کرتی ہوں کہ وہ ایک اور زیارے سے آیا ہے دعا کرتی ہوں کہ وہ میرے نصیب میں ہوں اور ایسی بن جاؤں جیسا وہ چاہتا ہے تو سمجھتی ہو کہ وہ کتنی آسان قصد بدل جاتے ہیں میں بدلنا نہیں چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں ان سے مشابہ ہو جاؤں میں چاہتی ہوں حامید کی طرح بن جاؤں دروازہ بند کرو تم جتنا بھی چاہو ایک دستے کے لئے غلط بھی ہو سکتے ہو صحیح بھی ہو سکتے ہو اپنے گھا والا کے ساتھ بات تو رو ہم ہفتے کے آخر میں رشتہ لے کر رہی ہیں یں گھنٹا کیوں گھر ہم ہفتے ہیں شکریہ چاہتی ہم کھول موسیقی